رمضان علم ہے رمضان علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک چی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو خواتین و حضرات یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم اپنی زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں کس طرح سے ہم دین سے جو حکمت ہے وہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آمال کو بدل کر خوبصورتی لاسکتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ہمارے ملک کے نامور مشہور معروف جو شخصیات ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سپیکر ہیں رائٹر ہیں سسائیٹی میں اپنا ان کا بہت کانٹریبیشن ہے اور ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فرزند واصف علی واصف صاحب ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں صاحب زادہ کاشف السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاکے ہیں سب خیریت کیسے چل رہا ہے رمضان کا مہینہ اللہ کا شکر اس کی ذات کا اچھا جی ٹاپکس مختلف ہوتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو یہ جو مہینہ ہے جہاں پر بہت سی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی شعور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزاری کتنی کرنی چاہئے اور جو نیگٹیو روئیہ ہے نیگٹیوٹی ہے نیگٹیو سوچیں ہیں منفی سوچیں جو ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اپنی شخصیت کو اپنی سوچوں کو ٹھیک کر کے زندگی کو آگے لے کر بڑھنا ہے پہلے تو یہ میں ساب زیادہ پوچھنا چاہوں گی کاشف صاحب کہ یہ منفی جو روئیہ اور سوچیں ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جب ہر بچے کو جب پیدا کرتا ہے فرماتا ہے تو ہر بچہ کہتے ہیں کہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ نیگٹیو پوزیٹیو سے آزاد ہوتا ہے جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے نیگٹیو چیزیں ایبزورب کرنا شروع کر لیتا ہے کچھ گھر سے کر رہا ہے کچھ دوستوں سے کر رہا ہے بچہ ہوگا تو چیننا شروع کر دے گا مارنا شروع کر دے گا گالی دیتا دیکھے گا تو گالی دینا شروع کر دے گا اور پیسے کی پاور دیکھے گا تو پیسے کو فیسینیشن ملے جائے گا اور وہ جو اندر کا نفس ہے وہ پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شروع ہوتے ہوتے اس کے بیچ میں وہ ایک جائنٹ کی شکل لے دیو کی شکل مانسٹر وہ بن جاتا ہے اب یہ جو منفی جو خیالات ہوتے ہیں یہ آپ کی جب نریشمنٹ ہوتی ہے اور اس نریشمنٹ میں منفی خیال اور مصبت خیال دونوں آتے ہیں اچھا لیکن آپ کا رجوع جدر زیادہ ہوتا ہے آپ وہ کیپٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم جب آپ کی اس جگہ پہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی تربیت میسر آ جائے کسی نیک آدمی کا کوئی ساتھ مل جائے صحبت صحبت مل جائے تو وہ شخص جو ہے آپ کے روئیوں کو آہستہ آہستہ عمل میں لانے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں اس نیگٹیوٹی کو اب یہ جتنی بھی نیگٹیو تھوٹس ہوتے ہیں فکرہ کے پاس ان سب کے علیدہ علیدہ فارمولیں موجود ہیں مختلف نیگٹیو تھوٹس کے مختلف نیگٹیو تھوٹس کے علیدہ علیدہ ریمیڈیز موجود ہیں اچھا اچھا اب جیسے میں آپ کو اقباب بتاؤں ایک چھوٹی کہانی ہے ام نے بزرگوں سے کہانیاں بہت سن رکھتے ہیں ایک بادشاہ سلامت تھے وہ بازار میں سے گزرے تھے انہوں نے ایک حسین عورت کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہارانی ہونا چاہیے اور دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ میرے مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ جو اورتے ہوتے ہیں یہ بہنے ہوتے ہیں یہ مائے ہوتے ہیں ان کے بارے میں برے خیال نہیں لے کے آنے تھے لیکن اب خیال آ چکا تھا تو وہ عمل میں نہیں لایا اور اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا اس نے کہا مجھے یہ خیال آیا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ بڑا منفی خیال تھا یہ نیگٹیف تھوٹ تھا تو مجھے اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو خیال والے لوگ ہیں ہم اپنے خیال کا بہت خیال رکھتے ہیں تو یہ خیال کہ انہیں تمہیں سزا ملے گی اب ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہاں لینی ہے سزا یہ اگلے جہان جا کے لینی ہے اگلے جہان تو بتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آپ مجھے یہاں پہ جو سزا دینی نہیں دیں میں یہاں سے فارغ ہوگی جائے اچھے لوگ تھے تو پیر صاحب نے کہا اچھا یہ کام کرو علاؤ جلاؤ آگ آگ جلائی گئی بڑی والی اور پیر صاحب نے بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کچھو اب وہ حکم کو تابق کرنے کے لیے جیسی وہ آگ کے قریب پہنچا تو پیر صاحب نے روک دیا ان کے تمہارے خیال کی غلطی تھی اچھے جیسی اچھے جیسی اب یہ اس کے خیال کو جلا دیا ہوں خیال میں ہی جلا دیا ہوں بلکل بالکل تو اس طرح سے لوگ کروائے کرتے تھے چھوٹے چھوٹے سے ایکسرسائز کروائے کرتے تھے کہ اگر یہ خیال آئے درو شریف پڑھا کرو ایسے آئے یہ کیا کرو تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اب ان سب کے اوپر ان ساری پریکٹیسز کے اوپر ایک چیز جو ایسی ہے جو اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی نیگیٹیو تھوارٹ ہیں وہ اس کے بیچ میں کور ہو جاتے ہیں اچھا وہ کیا؟ اور وہ ہے محبت اچھا جب آپ کو محبت عطا ہوتی ہے تو محبت آپ کو یکسوئی دیتی ہے اچھا یکسوئی کا مطلب ہے کہ یہ کس محبت کی بات کر رہے ہیں اچھا کوئی بھی اچھا اس کو مجاز میں لے لیں یا اس کو آپ حقیقت میں لے لیں اچھا اس کو کہتے ہیں یکسوئی ایک خیال ملنا آپ کو بلکل چی ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ فوکل پوائنٹ آپ کے مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پریت کی ریت کو بانورے پنہارن سے سیکھ صحیح بات کریں وہ سکھیوں سے پر دھیان گگر کے بیچ صحیح یعنی کہ فوکس اس کا جو ہے وہ ایک چیز کے گھڑا کے اوپر جو پانی ہے نا وہ گرنا نہیں چاہیے بلکل سیکھ کہ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے بلکل سیکھ جس کا گھر پہنچے گا گھڑا تو اس کا بھرا کہنائے گا تو وہ اپنے گھڑے کا بہت خیال کرتے ہیں یہ ایک خیال ہے اس جو سر کے اوپر رکھا ہے کہ پانی نہ گرے اس طرح سے زندگی میں جب آپ کو کبھی ایک ایسا فوکس پوائنٹ مل جاتا ہے آپ جس کے پر رجوع کرتے ہیں میں مجھے یاد ہے ایک کالج میں ایک یونیورسٹی میں میں ایک لیکچر دے رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جی اگر کوئی آپ کی سہیلی مجاز آپ کو کہے کہ آپ نے فلان جگہ پر دس بجے پہنچنا ہے ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے تو زائتہ لوگوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی توفان کوئی بارش ہم پونٹ کریں گے ہم پونٹ کریں گے اب یہ درائیو کرواتی ہے درائیوگ فورس یہ درائیوگ فورس ہوتی ہے وہ آپ کی باقی چیزوں سے تبجھو ہٹا دیتی ہے ہمیں یاد ہے ایک سرکا باید صاحب کے پاس ایک بندہ تھا جو ایڈکتیٹ تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ تم جن دوپیرکہ کھانا میرے پاس کھانا ہے اب اس کو بلا لیا اور اس کو بلا کے کھانا کھلا لیا پھر اس کو بٹھا لیا اسے کو تھوڑا سا کام کروا لیا اس کو کہا چل تو رمبہ پکڑ گوڑی کر کے بھی تونے جانا ہے اب وہ ڈیلی کی محبت ایسی اس کو ملنی شروع ہی کہ وہ اس کمپنی سے دور ہوتا گیا یعنی صحبت اچھی صحبت سے ملی بری صحبت سے آپ آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ تاش رکھ لیں تو چار کھلنے والے پہنچ جائیں گے بلکل صحبت سے شترنج کی بازی رکھ لیں تو دوسرا اپوننٹ آ جائے گا بلکل جب آپ کو اس طرح سے کوئی ایک کمپنی میسر ہوتی ہے اس کو یہ جو نیگٹیف تھوٹس اس کو بہت ساری چیزیں روکتی ہیں سورو روکتا ہے غم غم بھی ایک قسم کی لیکن غم میں تو لوگ زیادہ نیگٹیف نہیں سوچتے نہیں ایسے نہیں ہے غم میں نیگٹیف سوچنا ہے لیکن غم جس کو ملتا ہے وہ پہلے تو غم میں ہوتا ہے اور جتنی دیر وہ غم میں ہے غم جب گلا بن جاتا تھا پھر وہ غم نہیں رہتا بلکل صحیح جب تک آپ سورو میں ہے اس غم کے اندر موجود ہیں تو وہ غم آپ کو ایک یونی فارم کرتے گا ایک طرح سے کہ آپ اس کے خیال میں ہیں اس کے واقعے میں ہیں صحیح ایک ایک سٹیٹ آف میند میں آپ آجاتے ہیں ایک سٹیٹ آف میند میں آجاتے ہیں جو واقعہ آپ نے سنایا ہے کہ ایک بچہ تھا جو آتا تھا تو وہ اس کو ڈیفرنٹ کاموں میں واصف علی واصف صاحب جو ہے وہ لگا دیتے تھے اب سوال میرا یہ ہے اور اس کا وہ رجحان بری صحبت سے اچھی صحبت میں بدل گیا اور پھر آہستہ تبدیلی آئی زندگی میں اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے دیکھنے والوں میں یا جو بھی مطلب ایک ہمارے پاس مثال ہو کہ ایک بچی ہے ایک بچہ ہے نیگٹیو سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے نیگٹیو سوچوں کو یا پھر ہم نے یہ تلکین کرنا ہے کہ نہیں سوچ نہیں نیگٹیو سوچ کیونکہ سوچ پہ تو آپ کا وہ نہیں ہے یا پھر ہم نے اس کو مسبت سوچوں کے ساتھ جسی کہتے ہیں تبدیل کر دینا ہے we cannot kill our demons ہم ان کو مار نہیں سکتے اچھا so you are beautiful so that means negative thoughts are demons yes they are demons they are demons okay ہم ان کو kill نہیں کر سکتے ہم ان کو overcome کر سکتے اچھا وہ کیسے کریں اچھا یہ overcome ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو processus بتا رہا تھا کہ جیسے محبت کرتی ہے صورو صورو کرتا ہے غم کرتا آپ کے ساتھ کرتا ہے اس طرح سے پھر آپ کو محویت ملنی شروع ہوتی ہے آپ کے خیال کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی برے خیال لانا آپ کو شروع ہو جائیں دروشیف پڑھنا شروع کر ٹھیک آپ دروشیف پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو کیفیت ملتی ہے ٹھیک ہے اور نماز پڑھنے کا کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لو لمبے سجدے کرنا شروع دروشیف پڑھنے کے اندر اس کو کوئی محویت ملنی شروع تاکہ جو جس کے پاس کوئی مشن ہے جس کے پاس کوئی قوز ہے وہ اپنے قوز کے اوپر جب تک وہ رہتا ہے اس کو ایردگیز کی چیزیں اس طرح سے پرشان نہیں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ان ایمٹی مائنڈ ایس افیکچی اف ڈیول اب یہ وہی ڈیول ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ حسد آ جائے گا آپ کے اندر آپ کے اندر تقابلی جائزہ آ جائے گا اب حسد یہ ہوتا ہے حسد کی اولٹ ہے رشک کہ حسد یہ ہے کہ یالہ یہ جو اس کو دیا ہے چھین لے صحیح اور رشک کہا ہے کہ یالہ یہ مجھے بھی دے دے صحیح اور اللہ اس میں اور بڑھ کر ڈالے کہ اس کے پاس ہے تو اللہ اس کو پہن نہ نصیب کرے اور نہ نصیب کرے کچھ بھی اور اگر اس کو اطا کیا تو میں بھی تیری بندی ہوں مجھ بھی اطا کر دے اور سکرائب ایسا فرمائے کہتے تھے یہ جو نصیب ہے نا اس میں تقابلی جائزہ بند کر دو اچھا کہ اس کا نصیب کمپیریزن جو ہے کہ آپ کا نصیب اور اس کا نصیب جو اپنے نصیب پر خوش ہے بیسیکلی تو خوش نصیب وہی ہے ایسا ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے اب جب وہ پرشان ہوگا کہ میرا بھائی امیر ہو گیا ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں تو یہ یہاں پر آکے اس کو پرشانی شروع ہوگی یا حسد شروع ہو جائے گا حسد نیگیٹیو ہو جائے گا رش ہوگا تو پوزیٹیو ہو جائے گا یہ نیگیٹیویٹی پوزیٹیویٹی کا کھیل ساری زندگی چلنا ہے آخری سانس تک چلتا ہے اس لیے ہی ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک نکھار رکھا ہے دن کی خوبصورتی رات کے ساتھ ہے آپ انہیں ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ چھ مہینے دن ہوتا ہے چھ مہینے رات ہوتی ہے نوروے سے آگے کے جو ایریاز ہیں ایک عجب سمہا کے لوگوں کی زندگی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ گہرے پردے لگا کے رکھتے ہیں گھروں کے اوپر تاکہ اپنی ٹائم سے حساب لگاتے ہیں کہ اچھا اب صبح ہوگی ہے اب سونے کا ٹائم ہوگی ہے سوچاو کیونکہ سورج نے تم جانے نہیں ہے نیچے وہ تو وہی کا وہی کھڑا ہوئے سایج پہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ یہ رات ہے یہ دن ہے یہ بدی ہے یہ نیکی ہے یہ سارے معاملات یہ ایک دوسرے کی زد پہ جو بنے ہوئے چیزیں ہیں مطلب کہتے ہیں کنجوسی ہے تو اس کا الٹا ہے سخاوت تو یہ جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں یا یہ جو گروہ حضرات ہوتے ہیں یہ انسان کو نہ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ پھساوہ کی در ہے یہ اچھا پھساوہ ہے اس کا پیسہ پھساوہ ہے اس کے اندر کنجوسی پھسی بھی ہے اس سے کسی طرح کسی سخاوت کراؤ اس سے وہ کھانا کھلائے کچھ کرے ایسا کرے کہ اس کا وہ لاغ ٹوٹے وہ بیریئر ٹوٹے وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے پھر نکھار بیدا ہوگا بلکل یہی فرماتے ہیں باست سب اللہ تعالی نے تمہیں جو بھی فسیلیٹیز دینی ہیں ان فسیلیٹیز میں ان لوگوں کو شامل کرو جن کے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہے تو یہ اس چیز کا شکران ہے بڑی خوبصورت بات اچھا اس سے پہلے کہ میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤ ایک سوال ہے جو کہ آپ کے والد صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے گفتگو میں آپ نے بے انتہا ایسی چیزیں کی کیونکہ میں نیجل بلاغہ بہت پڑھتی ہوں تو جو واصف علی واصف صاحب کی جو آپ بیانات کرتے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ انفلنس ہے امام علی کی ذات کا تو ان کے ساتھ کیا رب تھا اور کیا ان کا تعلق واسطہ تھا امام علی کے ساتھ آپ کا ایک شیر میں آپ کو پیش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں میں خبر کی خبر کے دام کا دام ہوں میں خرد قدے کا امام ہوں میں علی ولی کا غلام ہوں اسی تاجدار کی بات ہوں میرہ نام واصف باصفہ میرا پیر سید مرتضی میرا ویرد عحمد مشتبہ میں صدا بہار کی بات ہوں سبحان اللہ مولانا روم جب حضرت شاہ شمس طبریس کے پاس پہنچے ہیں تو ان کا کلام ہے کہ دم حما دم علی 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 تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ بابل علم ببکل انہوں نے کہا کہ بابل علم سے پوچھیں کہ یہ علم کہاں سے ہے تو وہ جواب دیں کہ مدینہ تولیل مدینہ تولیل بلکوش اور جب وہ مدینہ تولیل رب کی طرف سے نزول ہے سارے کے ساتھ تو یہ علم کا خزانہ سارا جو اصل علم ہے یہ وہ مدینہ تولیل علم اور بابل علم سے ہوتا ہی فقیروں تک پہنچتا ہے یہ پکی بات ہے کیونکہ یقین کیجئے کہ میں آپ سے گفتگو کرتی مجھے اتنا لطف آتا ہے اور وہ کہی بھی باتیں جو ہوتی ظاہر ہیں وہی والی صحبت کی بات اب صحبت یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کسی کے ساتھ بیٹھو تو صحبت ہو اگر آپ نے اس کا پڑھا وہا اس کا کہا وہا اپنا اوڑنا پر چھونا بنا لی ہے تو وہ بھی تو صحبت ہے اور صحبتی کا اثر نظر آتے اور پھر آپ رہتے ہیں اس پانی میں رہتے ہیں اس خیال میں رہنا یہی تو یہی وہ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد کا چہرہ یاد آجائے نا کمرہ امدحان میں تو بھولا وہ سبب بھی یاد آجائے بلکل یہ آپ کے بھی قرآن پہلے بھی فرمائی تھی آجا مجھے بتائیں کہ یہ احساس ہونا کہ یہ جو نیگٹیوٹی ہے یہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے بہر ایک آپ کے اندر حسد آیا جیلیسی آئے کسی کے خلاف کوئی بات آگئی کوئی گیبت کر دیا آپ نے آپ نے کمپیریزن کر دیا آپ نے کسی کو کرٹیسائز کر دیا یہ نیگٹیوٹی کی فارمز ہیں منفی سوچ کی فارمز ہیں یہ سورس کا پتہ ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں یہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بل سب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم بحث ہار جاؤ دوست جیت لو رشتے جیت لو کیا کہیں دوست جیت لو ہم بحث نہیں ہارتے دوست کھو دیتے ہیں یہ میں نے فکرہ جگہ بیٹھا تو وہاں پر ایک صحافی بیٹھے تو نے کہا جی آپ نے کیا فکرہ کہتی ہے ہم تو فکروں کی لڑائی لڑتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بڑھ کر فکرہ کہتی ہے اوپر بات کہتی ہماری تو وار آف جو ہے نا وہ ورڈ سیورو ہو جاتی ہے بلکل بات یہ کرتے ہیں یہ لیجے جے آپ کے نام یہ فکرہ دے بلکل تو یہ تیزیں جو ہے نا جب آپ کو اصل میں پراملم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے زندگی کے میار بنا لیے وہ میار ہمارے دین سے دور ہے دین سے دوری ہی ان سارے خناس کو جنم دیتی ہے بلکل کلاوز برب الناس ہے ملک الناس اللہ ان آخر من شر المسواس الخناس یہ سارے خناس جو ہیں دین سے دوری کے نام ہے جتنا جتنا آپ دین کے قریب آئیں گے یہ چیزوں کے اوپر آپ حاوی ہوتے جائیں گے ان کو کنٹرول کرنا سیچ لیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی خیال آتا نہیں ہے آتا ہے لیکن آپ اتنے طاقتور آپ ایسا فرماتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کو سواری کر سکو بلکل سے جو نفس نفس کا گھوڑا اس کے اوپر تم شاہ سوار بن کے چلو اس کو مارنا نہیں ہے اس کو کابو کرنا ہوتا ہے بڑی حبصورت بات ہے تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس آرہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے بیریئر سیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئے بھی تو دوس ہے بابولی شاہ صاحب بڑا کمال آپ نے بات سرے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو مومین کا دل ہوتا ہے یہ چولے کی طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مٹی کا چولے نہیں ہے یہ چولے کی طرح سے ہوتا ہے اگر یہ بند بھی ہو تو کیڑا اس کے پاس نہیں آتا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حددت ضرور ہو گا آگنا بھی ہوتا ہے بالکل صحیح یہ وہ کیڑے ہوتا ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے دل کو آکے متاثر کریں اگر ایک شخص اپنے اندر منفی جذبات رکھتا ہے دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جاننا مگر اب اس کو وہی والی بات ہے میں ہمیشہ اپنے شوز میں کہتے ہیں ہل کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم آئیں منفی جن لوگوں کی زندگی میں سوچیں آتے ہیں اس کو ہم نے نیگٹیو نشان دہی کر دی کہ یہ غلط بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اردگیٹ کے لوگوں کا جو مصبت سوچ رکھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں چھوٹے مزاج اور بڑے مزاج چھوٹا مزاج جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے ٹھیک ہے بڑا مزاج اس کو کابو کرتا ہے اوچھے چھوٹا اور بڑے میں ذرا تھوڑا الیابیلیٹ میں الیابیلیٹ آپ کو کرتا ہوں چھوٹا مزاج میں اس کو کہتا ہوں کہ جو گلے میں ہوتا ہے ٹھیک کمپلینز کمپلینز کرتا ہے ماشرے کی کرے گا اللہ کی لوگوں کے سامنے کرے گا لوگوں کی اللہ کے سامنے کرے گا بے کل ٹھیک یہ کمپلیننٹ بن جاتا ہے اور جو بڑا مزاج ہے وہ ان چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کابو بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے پرشانی آ رہی ہے چاہے خوشی آ رہی ہے وہ محنت کرتا ہے محنت کرنے کے بعد جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے ریزلٹ کا نام ہے اللہ میاں کہ یہ مجھے انعام ملا ہے میری محنت ہوگی لیکن کئیوں کے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوک گئے کئی لوگوں کے محنت کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے ان کو قبولیت نہیں ملتی ہے اور کئیوں کو چھوٹی سی دیر میں مل جاتی ہے وہ اپنا اس کی مزاج ہے اپنی اس کی دین ہے اس کی دین اس کو قبول کرتے ہیں اب چھوٹا مزاج جہاں پر وہ کمپلینٹ کرتا ہے یہ جب تک اس کے اوپر کوئی بڑا مزاج اس کو کنٹرول ہی نہ کرے گا یہ کہنے کے ایک استاد اس کو چاہیے وہ استاد اس کا دوست ہو سکتا ہے وہ استاد اس کا واقعے والا استاد ہو سکتا ہے اس کا کپیر و مرشد ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی صحبت ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک صاحب کا واقعہ سکار نے سنایا کہ وہ بڑے رنگین مزاج تھے تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا نماز آگئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں ایک دم سے انہوں نے کہا کہ مجھے میرا پیر مل گیا انہوں نے کہا کہ کون ہے ہمیں بھی بلا پیر صاحب اتنے اچھ ہیں تو بدل گئے ساعتکے سے انہوں نے کہا جی میرے گر بیٹی آگئی ہے کیا کہنے بہت اچھا اب یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کرنے سے بھی وہ کسی نے پوچھا کہ اس دن انکھ بھی آنکھ میں جانتے ہیں آپ نے!. جس لن ان ایساً تجربی بیٹی کا چہرہ زمادین جانتی ہے بیئے ۔ اور بی ہیئے آپکوں میں نظر آجتے ہیں بیئے اوٹس میں عوضی ا 1600 اگر یہاں عورت نظر م DroGSی اگر قریب Jacques بی بی Coffee تو پیچو بھی نظر شای vaijشار او ohne دو normal یہ ہوتی تو پھر وہاں پہ نا یہ استحادے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ تربیت کرواتا ہے چاہے وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کروائے یا آپ کو کہے کہ اب نہ کوئی زمین ہے اب نہ زمین نہ وہ زمان اب نہ مکی نہ وہ مکان تو نے جہاں بدل دیا آکے میری نگاہ میں کہ وہ نگاہ میں آکے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نگاہ سے تو دیکھیں کتنی سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں شروع بلکہ ہوتے ہی نگاہ یہ بلکہ ایسا ہی ہے سماعت آپ کے جو ہیں یہ سماعت آپ آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں کان تو نہیں بند کر سکتے ہیں بلکہ کان نے سننا ہی ہے تو کانوں کی سماعت آپ پر اثر کر رہی ہے صحیح آپ کے خواسے خمسہ جو ہیں وہ معاشرے میں نیکی اور بدی ڈھونٹ رہے ہیں بلکہ یہ قدم آپ کے یہ زبان آپ کی ہر چیز جو ہے یہ اس کی اپنی ایک تذکیہ ہے ہم 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 یہ ساری چیزیں نفس بھی ہو سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں نور بھی ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ اس کو جس نے آج انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل چل رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نیگٹیوٹی بھی پڑی بھی ہے پوزیٹیوٹی بھی پڑی بھی ہے سب ٹو یو کہ آپ نے کس صحبت میں یا کس جگہ پہ جانا ہے اچھا سو آپ کی گفتگو نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ یہ کہ ہم صحبت ایسی ڈھونے ایسے لوگوں میں رہیں وہ والی ساری گفتگو ایک ماں کا بھی تو کردار ہے اور مختلف اردگرد کے لوگ وہی والی بات کہ ایک گھر میں ایک شخص منفی سوچ رکھتا ہے تو سارے اس کے اردگرد جو ہیں اس منفی سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کے نشاندہی کر کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید غلط یا نیگٹیو کر دیتے ہیں تو دوستوں کی پیرو مرشد اور بہترین صحبت جس طرح سے آپ نے فرمایا وہ تو ہے مگر آپ ہر لمحہ ان کی صحبت میں نہیں رہتے ہر وقت ہر لمحہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے بہن بھائیں ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو منفی سوچ رکھتے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سوچ ہوتی ہے یہ انسان نہیں ہوتا پورا صحیح سوچ کو تبیل کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ آپ برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں بلکل جو برائی کر رہے وہ برے بلکہ اس کو برہ بھی نہیں کہنا چاہیے اب یہ برہ آدمی کسی وقت اچھا ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا خیال بدل جائے بلکل ایک بڑا قیمتی آپ کو ایسا فکرہ سننا ہو آپ فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنے گار کا ایک مستقبل بلکل کیا پتا آج کا گنے گار کل کا کوئی درویش مند ہے بلکل صحیح اور کتنے لوگ ایسے اس پروسس میں سے گزرے ہیں کچھ اور کو کتب کر دیا بلکل بلکل کیا سے کیا ہو گئے ہیں کیا سے کیا ہو گئے ہیں بلکل تو یہ بدل جاتے ہیں لوگ ایسے ہی آپ اس کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو محبت بدلتی ہے محبتوں سے بدل جاتی ہیں بدلتے ہیں سوچیں اور سب کچھ آخر میں میں صرف وہ لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیلنجز آ جاتے ہیں تاکہ کم از کم انہی کو جان کے ہم اپنی سوچوں کے رخ کو تبدیل کر دیں کیا نیگٹیو سوچیں رکھنے والوں کی زندگی میں کون سے مسائل کون سے مشکلات سب سے پہلی چیز جو ان کو ٹکرتی ہے منفی سوچکنے والوں کو وہ سب سے پہلے ہوتا ہے ان کی زندگی میں استراب ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے ٹھیک وائس صاحب نے ہی پھر فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا بقت ہے یہ تمہارا ذاتی گھر تمہارا ذاتی گھر اگر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا بقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگو کیا غلطی ہوگئے یہ اللہ کس چکر میں پساری ہے میری غلطی ہے کسی کی غلطی گاڑییں دو جا رہی ہیں غلطی کسی کے ٹکر تو دونوں کا لگ گئی نا بالکل بالکل اب یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ بھی کہیں سے کوئی پروسس ہو کے آ رہے ہیں وہ بتانی کہاں سے چلے آپ کو ٹکر مارنے کے لیے صحیح ٹھیک ہے نا جی تو یہ کہنے کہ چاہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کی زندگی میں بے سکونی آگئے بے سکونی آگئے سب سے پہلا یہ اس کے ساتھ کام کرے گا دوسرا یہ بے سکونی چلتے 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 عمل پہ اتار دیتی ہے عمل عمل پہ اتار دیتی ہے بلکل ٹھیک کہ سوچ سے نکل کر پھر وہ اس منفی سوچ کو عمل بنا کے چوری کرے گا اور چیزوں میں وہ پھیلنی شروع گی اور وہ بڑھتے 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 اس کا اختتام ہی ہو جاتا ہے صحیح تو یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلے یعنی کہ جو شخص آپ کو بڑا کوئی مسترب نظر ہے ایسے نظر ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی دے روک جاؤ کچھ سوچ لو کہاں بھاگی جا رہے ہو تم پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہو زندگی بنا لیا ہے بلکل تو تم نے جانا نہیں ہے کچھ سکندر اعظم تک سب کچھ ساری زندگی ظاہر ہے جتنی دنیاں گزر کے گئی سب کچھ باہر چھوڑ کے چلی گئی حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقع ہے کہ وہ ایک آگے ان کے پاک درویش ہوں نے کہا اللہ کے نام پیسے دو انہوں نے اٹھا ہے جا بابا صبر کر ایک دفعہ دو دفعہ کر بابا نے گزر سے کہہ دیا تیرے پر ٹائم ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا جیسے تو مرے گا ویسے میں مر جاؤں گا انہوں نے کہا یہ کونسی بات ہے درویش نے چادر بچھائی لیٹا چل دی تو حضرت فرید الدین عطار نے دیکھا کہ یہ پراسس کیا ہوئی میرے سامنے تو وہ جو پیسے کی لالت جو کچھ تھا وہ سارا رک گیا اور وہ ٹھہر گئے اور ٹھہر کے انہوں نے سوچنا شروع کہ یہ پھر اللہ کے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر ان کا مقام ایسا ہوا اور دین کی خدمت اتنی ہوئی کہ پھر ان کا نام حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ پھر ان کا پڑ گیا تو زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے یہ اللہ کے فضل کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نیگٹیو خیالوں سے بچنا شروع ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ وہ رستہ ہی نہ عطا کر ہمیں بلکل 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 صحیح آپ کے پاس دو چوائس جہاں پہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جو دوسرا تھوٹ ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے بلکل بلکل پہلا تھوٹ کے بعد دوسرے تھوٹ کی جیسے کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ شیطان ہے آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بھول رہے ہیں اندر سے وہ بھول رہے ہیں بلکل صحیح تو جب آپ کی چیزیں زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی وہ تحارت بھی اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں بلکل صحیح یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر جو ہے وہ کنجوسی بھی اور سخاوت بھی ہو صحیح اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم میں ایک دماغ میں پوزیٹیوٹی بھی ہو اور نیگٹیوٹی ہو بلکل بہت بہت شکریہ ساتھ زیادہ کاشف صاحب بہت شکریہ بڑی خوبصورت گفتگو سنتے ہیں اور سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ جو صحبت ہے وہ ہمیں تو نصیب نہ ہو سکی واصف علی واصف صاحب کی مگر آپ کی موجودگی سے کیونکہ ذکر ہی آپ بارہا ہر بات میں ان کا کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم انہی کی صحبت میں ہیں اللہ آپ کو بھی احسانیہ دے خوشیان دے اور یہ خیر کا کام جو ہے اسی طرح سے آگے پڑھنا چلے آمین جی جیسے کہ صاحب زیادہ کاشو صاحب نے کہا کہ ایک دماغ میں پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی اکٹھے نہیں رہ سکتی جب پوزیٹیوٹی آتی ہے جب حق آتا ہے تو باطل کو نکلنا ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی نیگٹیو سوچوں سے پریشان ہیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پوزیٹیوٹی کو لے کر آئیے پوزیٹیوٹی سوچ اچھا اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوزیٹیوٹی کی بات کرتا ہے تو یہ پوزیٹیو سوچ آئے کیسے تو اس کا بھی انہوں نے حل دے دیا کہ آپ پوزیٹیو سوہبت میں رہیں جو انفرمیشن آپ لکھیں اچھا سوہبت کا اثر کیا ہوتا ہے آپ جب سوہبت میں بیٹھتے ہیں تو ملتا کیا ہے آپ کو فیض ملتا ہے انفرمیشن ملتی ہے آپ کو سننے کو ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تمام چیزیں سوہس آف انفرمیشن ہیں آپ آج اگر یوٹیوب کو اپنی سوہبت بنائے بیٹھے ہیں تو ادھر بھی ایسے چیزیں دیکھئے ایسے کلمات دیکھئے ایسے لوگوں کی گفتگو دیکھئے ایسی ورکشوپس ایسی کانفرنسز دیکھئے کہ جہاں پر پوزیٹیو انفرمیشن دی جا رہی ہے تو یہ سوہس ہو جائے گا یہ آج کی موڈن سوہبت ہو جائے گی اور بہترین طریقے سے اچھی انفرمیشن لے کے اچھی سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ ہمارے بچوں کو منفی سوچوں سے دور کر کے پوزیٹیو سوچیں دے پوزیٹیو صحبت دے تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاسکے بے انتہا شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی دیکھنے کا یہاں پہ ہمیں رکھنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے تو ایک ایڈکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ رہیے